کاپر انٹیکو کا ڈیزائن کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس ویڈیو کے اوپر ہم یہ سیکھنے والے ہیں مکمل تفصیل آپ کو ملنے والی ہے ساتھ میں یہ جو بالے جن کے اوپر میں نے گرین بنا رکھے ہیں اس کے مطلق بھی معلومات دی جائے گی تو یہ وہ سطح ہے اس جگہ پر ہم کاپر انٹیکو کا ڈیزائن بنانے والے ہیں اور یہ جو بالے ہیں آخر پر اس کے بارے میں معلومات دی جائے گی اس کے اوپر میں نے دیار کلر کا انیمل پینٹ لگا دیا ہے فیلنگ سپر فیلر بھی اسے کہتے ہیں اور اس کو وال پوٹی بھی کہتے ہیں تو یہ اکرالک بیس ہے یہ آل ریڈی منفیکچر ہوتی ہے تو پیکنگ میں ہی یہ ہمیں لیکوڈ شیپ میں ملتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپلیکیشن رولر لیں گے اپلیکیشن رولر جس کے ذریعے دیواروں کے اوپر ویدر ہیٹ یا ڈسٹیمپر کیا جاتا ہے دیواروں کے اوپر تو اس کے ساتھ ہم اس فیلنگ کو اچھی طرح لگا کے سطح کے اوپر پریسنگ دینے والے ہیں یہ آپ نے یقین کر لینا ہے کہ آپ نے نیچے انیمل پینٹ کا دبل کورڈ لگانا ہے وائٹ انیمل پینٹ میں نے اس کے اوپر لگا رکھا ہے آپ کوئی بھی کلر ڈیزائن بنانا چاہے آپ کلر تبدیل بھی کر سکتے ہیں لیکن اس ڈیزائن کے لیے یہ ضروری تھا یہ سپر فیلر ہم سکریپ کر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن سکریپر کے ساتھ کسی جگہ پر زیادہ اور کہیں سے کم فیلنگ رہ جاتی ہے دوستو ایک مرتبہ آپ نے لگا کے اس کو اچھی طرح پریسنگ دے دینی ہے تاکہ جو ہم نے اس کے اوپر فیلنگ لگائی ہے وہ بلکل برابر ہو جائے عام طور پر سپر فیلر لگانے کے لیے ہم سپنچ رولر استعمال کرتے ہیں سپنچ رولر خراب ہو سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سکریپر ہیں ان سکریپر کو استعمال کر کے ہم یہ ڈیجائن بنانے والے ہیں جس کے اوپر ہم انٹیک کریں گے تو یہ دیکھیں جو ہم نے مال لگا رکھا ہے بس اس کو یعنی کہ اٹھا کے اس کو آپ ڈاؤن کر دینا ہوتا ہے یعنی کہ اس کو رینڈم لی پھیلا دینا ہوتا ہے یعنی کہ یہ کسی جگہ سے کم ہو جاتا ہے کسی جگہ سے اس کی دبازت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں سکریپر کی مدد سے آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹراؤل ہو تو اس کے ساتھ یہ ڈیجائن بنانا اور زیادہ ایزی ہوتا ہے تو آپ ٹراؤل کے ساتھ بھی یہ ڈیجائن بنا سکتے ہیں تو ہمارے پاس ٹراؤل دستیاب نہیں تھا تو ہم سکریپر کے ساتھ یہ ڈیجائن بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جہاں پر اگر فیلنگ آپ کو محسوس ہو کہ بلکل کم لگی ہے سدہ کے اوپر تو آپ سکریپر کے اوپر تھوڑی سی فیلنگ اٹھا کے وہاں پر لگا دیں اور جگہ کو پچھلی باری جگہ کے برابر کر دیں یہ دیکھیں جس جگہ پر بلکل یعنی کہ مال میں نے بہت کم لگایا تھا کم مقدار میں لگایا تھا تو اس جگہ پر میں نئی فیلنگ سکریپر کے ساتھ لگا کے برابر کر دیتا ہوں تو یہ زیادہ ترہ ڈیجائن جو ہے یہ ویز کے اوپر بنایا جاتے ہیں مختلف ڈیکوریشن شوکیس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بنایا جاتے ہیں تو سی لنگ کے کسی ٹاپ پر بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں کسی بھی اینیوان کسی کنگریٹ کی بنی ہوئی چیز کے اوپر بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں بہت آسان ہوتا ہے یہ ڈیزائن بنانا تو اس میں اتنی کوئی یعنی کہ راکٹ سائنس نہیں ہے جس آپ نے اس فیلنگ کو جو ہے اپ ڈان کرتے جانا ہے جس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو یہی چیز جو ہے میں نے اس انٹیک کاپر ڈیزائن کی اگر ہم یہ ٹھیک طریقے سے کر لیتے ہیں تو ہمارا ڈیزائن تو ہے وہ آسانی سے بن جاتا ہے اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے جب یہ خوشک ہو جائے گا یعنی کہ دو سے تین گھنٹے آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے اگر گرمیاں ہیں تو جب یہ خوشک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح ریگ مار لگا دینا ہے تو یعنی کہ نوکدار جو نیچے سپر فیلر نکل آیا ہوگا وہ سکریپر کی مدد سے ٹوٹ جائے گا اور بلکل سطح ملائم ہو جائے گی تو آپ نے بلکل فیلن کو جو ہے وہ اتار نہیں دینا جس آپ نے نوکدار جو سپر فیلر ہے اس کو آپ نے کاٹ دینا ہے سکریپر کی مدد سے یہ دیکھیں جہاں پر یہ نوکدار سپر فیلر ہے اس کو میں اتار رہا ہوں آپ سکریپر کی مدد سے بھی اتار سکتے ہیں اور ریگ مار کی مدد سے بھی ریگ مار سے اتارنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم بعد میں انٹیک لگاتے ہیں انٹیک ہم فوم کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں تو اگر نیچے سے نوکدار سطح نہیں ہوگی تو ہمارا فوم جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے وہ کٹتا نہیں ہے اور ایک دم برابر یعنی کہ انٹیک بنا کے لے آتا ہے یہ دیکھیں جو نوکدار سپر فیلر تھا وہ ہم نے کاٹ دیا ہے اب یہ یعنی کہ انٹیک کرنے کے قابل ہوگی ہے سطح اس کے لیے یہ دیکھیں ڈارک برون انیمل پینٹ ہے اس کو مٹی کے تیل میں مکس کیا جاتا ہے یا پیٹرول میں بھی آپ مکس کر کے اس کو سطح کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کو آپ رولر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں بریش کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور اس پینٹ میں ہم نے مٹی کے تیل یا پیٹرول کی کدنے مقدار رکھنی ہوتی ہے یہ ڈبے کے اوپر آپ کو یعنی کہ مل جاتا ہے کہ اس کی کدنے مقدار ہوتی ہے عام طور پر یعنی کہ جو ہے اس کی مقدار وہ پینٹ سے ہم آدھی مقدار جو ہے مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑا ٹھیک طرح کام کرتا ہے اگر ہم پینٹ کے برابر یہ اس سے زیادہ مٹی کا تیل ڈالیں گے تو وہ یعنی کہ زیادہ اس میں روانگی آ جاتی ہے اور کام اس سے کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ نے اچھی طرح سطح کو بھر دینا ہے اس پینٹ سے اور پھر آپ نے ایک کپڑے کی مدد سے فوم کے مدد سے بھی اتار سکتے ہیں کپڑے کی مدد سے بھی آپ نے اپر سے پینٹ ساف کر دینا ہے اور جو جگہ گہری ہوگی وہاں پر پینٹ جو ہے وہ باقی رہ جائے گا اور جو سطح جو ہے باہر کی طرف ہوگی جو اپنے سکرینپر کی مدد سے اسے رینڈم لی آگے پیچھے اوپر نیچے کا رنگ ہے وہاں سے پینٹ جو ہے اتر جائے گا اونچی جگہ سے تو ابھی ہمارا جو ہے یہ مکمل نہیں ہوا اس کے اوپر ہم کاپر انٹیک بعد میں لگائیں گے جب ہمارا یہ پراسس مکمل ہو جائے گا پینٹ لگا کے اس کو ساف کرنے کا تو یہ دیکھ رہے ہیں سنثیٹک لیئر وارنش ہے اس کو ٹچ وڈ گلاسی بھی کہتے ہیں تو یہ تھوڑے ییلو شیڈ میں ہے مختلف کمپنیاں مختلف کلر میں بناتی ہیں ٹرانسپیرنٹ شیڈ میں بھی ہوتی ہے ییلو شیڈ میں بھی ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو بھی وارنش دستیاب ہوا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یعنی کہ میں نے ضرورت کے مطابق وارنش لے کے اس میں یہ جو ہے کپر انٹیک یہ دیکھ لیں یہ پینٹ کی شاپ سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کی شیپ کہ اس جیسا ہوتا ہے کپر اس کو کپر بھی کہتے ہیں کپر انٹیک بھی کہتے ہیں تو یہ ضرورت کے مطابق آپ اس کی کچھ مقدار جو ہے وہ آپ وارنش میں اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ سپنچ کا ایک ٹکڑا ہے فوم کا ایک ٹکڑا ہے وارٹر وارچ سپنچ جس کو کہتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم سطح کی اوپر اس کو اپلائی کرنے والے ہیں پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یاد رکھیں یہاں پر آپ نے اس میں مٹی کا تیل یا پٹرول وغیرہ مکس نہیں کرنا تو یہ دیکھیں فوم کی اوپر جو اضافی ہم نے کپر یعنی کہ کپر جو ہے وہ اتر جائے گا پلین ہو جائے گا برابر ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے اچھی طرح وائپ کر لینا ہے اور وائپ کرنے کے بعد اس کو آپ نے سطح کی اوپر اپلائی کرنا ہے اگر آپ ڈائریکٹ یعنی کہ کپر میں ڈبوک اس کو لگائیں گے تو جو سطح ہے اس کے اوپر دبے بن جائیں گے کہیں سے کپر جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گا کہیں سے کم نظر آئے گا اور خوبصورتی جو ہے وہ سپائل ہو سکتی ہے تو یہ کام آپ نے تھوڑے احتیاط سے کرنا ہے آپ نے بالکل نرم ہاتھ ہو یہ پروسس جو ہے مکمل کرنا ہے اس میں آپ نے کوئی جلد بازی نہیں دکھانی تو یہ دیکھیں جو آپ نے پہلے پینٹ لگایا ہے وہ آپ نے خوشکونے لیا ہے خوشکونے کے بعد اب ہم اس کے اوپر یہ کپر انٹیک لگا رہے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے جو دوست نئے ہیں پہلے مرتبہ اس چینل پر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھی بیل آئیکن کو آپ نے کلک کر دینا ہے تاکہ ہم جو بھی ویڈیو بنائیں ان تک بہ آسانی پہنچ سکے تو یہ بالکل سلائٹ دی آپ نے بالکل نرمل ہاتھ ہو آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کو دبانا بھی نہیں ہے دوستو یہ ڈیزائن بنانے میں آپ نے یہی احتیاط رکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے جو کپر کا ٹوڑا ہے اس کو وائپ کر کے اس سطح کے اوپر لگانا ہوتا ہے اگر آپ زیادہ میٹیریل لگا کے اس کے اوپر لگائیں گے تو وہ کہیں سے زیادہ تاغ نظر آئیں گے کہیں سے کم اور وہ ہمارے جو انٹیک ہے وہ ٹھیک ترہ تیار نہیں ہو سکے گا تو یہی احتیاط ہے آپ نے اس میں یہ احتیاط ضرور کرنی ہے موسیقی 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 اب یہ بالے ہیں ان کے اوپر ہم گرین مرا رہے ہیں گرین ڈائی کو اس نوال کر کے تو اس کے نیچے میں نے دیار کلر کا اینیمل پینٹ لگایا ہے بیچ کلر بھی اس کو کہتے ہیں تو اس کے اوپر میں پینٹ لگا رہا ہوں جو ڈارک براؤن پینٹ ہوتا ہے وہ میں اس کے اوپر ایک مل مل کے کپڑے سے لگا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں پریسنگ دے رہا ہوں تو یہ بالکل یعنی کہ لگڑی کی طرح نظر آ رہا ہے تو میں اس کے اوپر گرین ڈائی کو استعمال کر کے اس کے اوپر گرین بنانے والا ہوں تو گرین ڈائی آپ کو پینٹ کی شاپ سے ازلی مل جاتی ہے پینٹ کی کسی بھی شاپ پر سیل کی جاتی ہے اگر آپ کو نہ ملے تو آپ ڈیمانڈ کر کے منگوا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس کے ساتھ یہ گرین بنایا جاتا ہے اس کو آپ سطح کی اوپر لگا کے گھما دیتے ہیں تھوڑا سا کھینچ کے تو گرین جو ہے وہ آسانی سے بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ گرین جو ہے یہاں سے تھوڑا غلط ہو گیا تھا تو پچھلے گرین جیسا میں نے گرین بنانا ہے بلکل اس کے اپوزٹ سمت میں تو یہ دیکھیں اب بلکل ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس ہے ڈسٹیمپر کا بریش ہے سپیر تو اس کے ساتھ ہم بڑے نارمل نرم ہتھوں اس کے اوپر پریسنگ دیں گے تاکہ جو ہم نے گرین بنایا ہے ایک دم اس میں دیار جیسی خوبصورتی یعنی کہ شامل ہو جائے اگر آپ یہ نہ بھی لگائیں تو ابھی چل جائے گا لیکن یہ اس کی لکم میں تھوڑی اور خوبصورتی بڑھا دیتا ہے یعنی کہ جو دال تب بھی ہوتے ہیں وہ ایک دم سطح کے اوپر مدمل ہو جاتے ہیں اور یہ ڈیجائن دیکھیں ہمارا ڈیجائن تو ہے وہ تیار ہو کے سامنے آ گیا ہے کاپرین ٹیر کا بھی اور وڈ گریننگ کا بھی یہ دیکھیں دوستو کتنا خوبصورت طریقے سے ہم نے یہ کام مکمل کر لیا ہے تو بہت بڑی سیلنگ جو ہے اس کا ڈیجائن بنا ہے میں اپنے چینل پر جو بیڈروم کی سیلنگز ہوتی ہیں کمروں کی سیلنگ ہوتی ہے اس کے اوپر کس طرح ڈیجائن بنایا جاتے ہیں تمام وڈیو آپ کس چینل پر مل سکتی ہیں آپ چینل کو اوپن کر کے دیکھیں آپ کو اچھی طرح ایجوکیر بھی کیا جاتا ہے اور ڈیجائن بھی بنایا جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ وڈیو اچھی لگنے پر لائک کر دینا ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اگلی وڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے بڑھوا موسیقی موسیقی